السلام علیکم ناظرین آپ کو ہم سیرو کے پانچوے سیزن میں خوش آمدید کہتے ہیں اس سیزن میں ہم آپ کو خانپور ڈیم کی جیل، سجی کوڑ کے گریب واقعے دو خوبصورت آبشاروں، ٹھنڈیانی، نتیا گلی اور عیوبیا وغیرہ کی سیار کروائیں گے آج کس بھی لوگ میں ہم آپ کو خانپور ڈیم کی جیل پر لے جا رہے ہیں ہمائے سفر کا آغاز ربوہ سے ہوا یہاں سے جیل کا فاصلہ تقریباً دو سو چھاسی کلومیٹر ہے موسم بہت ہی زیادہ خوشگوار اور راہت بخش تھا ربوہ سے ہم لالیاں پہنچے اور پھر وہاں کے ایک گاؤں پچپن جنوبی سے ہوتے ہوئے فیصلہ بار لاہور روڈ پر پہنچے بارش کی وجہ سے سفر بہت شاندار رہا موٹر وے پر چڑھنے سے قبل سیار موڈ انٹرچینج کے قریب سے ہم نے ناشتہ کیا اور موسم بھی انجوائے کیا بسم اللہ اللہ براکت اللہ سیار موڈ کے پاس ہمارا ناشتہ شروع ہے جال چکیاں ہوتل ہے جہاں پر ہم ناشتہ کر رہے ہیں یہاں پر ناشتہ کرنے کے بعد آگے ہوا ہوتا 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 ہے ناشتہ میں ہمارے پاس آملے ہیں اور جال چکیاں کی سپیشل ڈال اور تندوری پرانٹھا اور دوے والا پرانٹھا یہ آئی پرانٹھا ہے ناشتے کے بعد اسلامباد کی طرف موٹر وے پر ہم نے سفر کا آغاز کیا موٹر وے پر اسلامباد کے قریب موسم مزید پیارہ ہو گیا اور بارش کے باعث دن چھا گئی اور جون کی گرم مہینے میں بھی ویزیبلیٹی زیرو کے قریب ہو گئی یہ حسین نظارے کبھی کبھی ہی دیکھنے کو ملتے ہیں روہ کے سخت گرم موسم کے بعد اگر ایسے نظارے اور ایسا موسم دیکھنے کو ملے تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے موٹر وے کو ہم نے تیکسلا کے قریب چھوڑا اور پھر خانپور روڈ سے خانپور ڈیم کی طرف سفر کیا جیل پر پہنچ چکے ہیں اور یہ سامنے اس کی پارکنگ ہے یہاں پہ ہم لوگ اپنی گاڑی کھڑی کر جیل کے اوپر جائیں گے جیل پر پہنچ کر بہت اچھا لگا اس جیل پر لطف اندوز ہونے کے لیے بہت سی ایکٹیوٹیز ہیں یہ میرے بیک سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت جیل خانپور ڈیم کے پاس موجود ہونے کی وجہ سے اس جیل کا نام بھی خانپور جیل رکھا گیا ہے جو خانپور شہر سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہریپور کی جانب واقع ہے یہ جیل کافی وسیع پیمانے پر پھیلی ہوئی ہے اور یہ پیکنک سپارٹ ہے جہاں پر آپ بوٹنگ کر سکتے ہیں سکوبا ڈائیونگ کلیف جمپنگ پیرا گلائڈنگ اور اس جیسی اور بہت سی سہولیات یہاں پر میسر ہیں اور یہاں پر خاص طور پر اتوار والے دن کافی رش ہوتا ہے اور آج اتوار ہے ہم بھی یہاں پر آئے ہیں تو یہ بیک سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پارکنگ ہے جہاں پر ہم نے اپنی گاڑی کو کھڑا کیا ہے اور یہ دوسری سن جانب ہماری ٹیم ہے جو تیاری کر رہی ہے بوٹنگ کے لیے یہ پوری جیل بیک سائیڈ پہ خانپور ڈیم کی یہ جیل کے جو آپ رائٹ سائیڈ پہ اگر دیکھیں تو یہ جو پیچھے پہاڑ ہے تو یہ مارگرا ہلز ہے جو اسلام آباد سے بھی آپ کو نظر آتی ہے اسلام آباد کے لیف سائیڈ پہ پہاڑی سلسلہ ہے جہاں پہ منال اور پیر سحاوہ واقع ہیں تو یہ وہی پہاڑی سلسلہ ہے جو دوسری طرف ہری پور کی طرف کھلتا ہے اور یہاں پہ خانپور کے قریب یہ جیل جسے خانپور جیل کہا جاتا ہے یہ اگر آپ پیچھے دیکھ سکیں تو یہ پیرا سیلنگ ہے یعنی بوڑ کے ذریعے سے پیرا گلائیڈر کچھ ہوا ہے وہ لے کے جایا جاتا ہے یہاں پہ پیرا گلائیڈنگ اور پیرا سیلنگ دو انٹرسٹنگ سپورٹس ہیں پیرا سیلنگ کا یہاں پہ تین ہزار لے رہے ہیں اور پیرا گلائیڈنگ کا پینتی سو روپے اور اس پیکج میں یہ شامل ہے کہ آپ کو یہ بوڑ پر لے کر جائیں گے اور دوسری سائٹ پہ جہاں سے یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہاں سے آپ کو پیرا سیلنگ کروا کر واپس لائیں گے اور پھر ایک جیٹ سکی کا ایک آپ کو چکل لگوائیں گے تو یہ ان کے پیکج میں شامل ہے تین چیزیں جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا ہے یہاں پر مختلف قسم کی بوٹنگ ہے جیٹ سکی اور کروزر پیڈل بوٹ اس طرح کی یہاں پہ بوٹنگ ہے تین چار قسم کی یہ سامنے جیٹ سکی بوٹ ہے جو آپ خود بھی چلا سکتے ہیں اگر آپ پرو ہیں مگر نہ آپ کے ساتھ ایک ان کا ورکر جاتا ہے جو آپ کو جیٹ سکی کو چلانے کا طریق بتاتا ہے اور ساتھ آپ کو گائیڈ کرتا جاتا ہے ہم لوگے یہ فیملی بوٹ نوائن ہنڈر روپیز میں ہائر کی ہے اس کے اوپر ہماری ٹیم کے تمام میمبرز بیٹھے ہوئے ہیں سیفٹی کے لیے ہمیں یہ سیفٹی جیکٹس بنائی گئی ہیں کیونکہ یہ جیل کی کافی گہرائی ہے تو یہ ہاف راؤنڈ ہمیں یہاں کا کروائیں گے کشتی میں سواری کرنے کا بہت مزا آیا کیونکہ کشتی سے ہم جیل کا پیارا منظر اچھے سے دیکھ سکتے ہیں اور ایرگت کے پہاڑوں کا منظر بھی ایک جادوی کشش رکھتا تھا اس جیل کا پانی زیادہ تا صاف شفاق اور نیلے رنگ کا سبسی مائل دکھائی دیتا ہے لیکن ایرگت پہاڑوں پر بارش کے باعث پانی گدلہ دکھائی دے رہا تھا پیکنک کے لیے یہاں کچھ پل گزارنا ہمیشہ یادوں کا حصہ بن جاتا ہے ہم آپ کو بھی ریکمنٹ کریں گے کہ اگر آپ اس راستے سے گزریں تو اس جیل پر ضرور کچھ وقت گزاریں خانپور جیل میں بوٹنگ کر کے اور جیل کو دیکھ کر ہم لوگ واپس جا رہے ہیں پارکنگ کی طرف خانپور ڈیم کی جیل دیکھنے کے بعد ہماری اگلی منزل نوری وارٹر فال تھی اگر آپ اس وارٹر فال کی سیر کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اگلے وی لوگ کو ضرور دیکھئے گا تب تک کے لیے خدا حافظ